یورپ خلیج و مالک میں امیگریشن ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معاتبر چینل دیکھتے رہیں احساس نیوز سینٹ میں تھا لیکن اب یہ بل جو ہے وہ سینٹ سے منظور ہو گیا ہے اور اب اسے ایوان زہرین جیسے پاکستان میں قومی سمبلی ہوتی ہے وہاں بھی دیا گیا ہے اور وہاں بھی ظاہر ہے حکمران اتحاد کی اکثریت ہے اور وہاں یہ بہتسانی منظور کرا لیا جائے گا سینٹ میں ایک امکان تھا کہ اس پہ کچھ مضاہمت ہو اور وہاں پر جو ہے وہ اپوزیشن نے خاص طور پر پی ڈی نے خاصی مضاہمت بھی کی اس میں ترمیم بھی پیش کی اس کو لٹکانے کی بھی کوشش کی لیکن جو ہے وہ بلاخر حکمران اتحاد نے اسے منظور کرا لیا ہے اچھا اس بل کو میں جو ہے نا اس کے زیادہ تر جو اس میں ترمیم پیش کی گئی تھی وہ جناب سالوینی صاحب جو ہے ان کی لیگہ پالٹی کی طرف سے پیش کی گئی تھی اور اس پہ حکمران اتحاد میں بھی اختلاف دیکھنے میں آیا جو سابق وزیراعظم برلسکونی ہے جن کی جماعت فروزہ تعلیہ ہے انہوں نے اس میں کافی اختلاف کیا پھر کوئی سیاسی کریڈر کا بھی معاملہ تھا جو وزیراعظم ملونی ہے ان کی ار فریقان نے بھی کچھ اعتراض کیا اور اب یہ سب کچھ اس کے اعتراضات کے باوجود جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے اس بل میں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں صرف یہ ہوا ہے کہ جی وہ انہوں نے سپیشر پروٹیکشن جو ہے وہ بلکل ختم کرنے کیلئے کہا تھا لیکن سپیشر پروٹیکشن کو بالکل ختم کرنے کے بجائے اب اس کی جو ہے اس میں بہت سختی کر دی کر دی گئی ہے جو مل منظور ہو اس میں اور اس کی جو ہے میاد ہے وہ بھی محدود کر دی گئی ہے اچھا اب اس بل کی منظوری کے بعد جو ہے وہ جو پی � کی سربراں ہیں ایلی شیلن انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ تو اٹلی کو ہنگری بنایا جا رہا ہے کیونکہ ہنگری یورپ میں امیگریشن کے والے سے سب سے سخت ملک سمجھا جاتا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ مثال دیئے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ اس بل کے خلاف جد و جائد جاری رکھیں گی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی روم میں ایک مظاہرے میں بھی انہوں نے اس حوالے سے شرکت کی تھی اچھا اب آتے ہیں ہم اس بل گئے کہ اس بل میں کیا 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 گیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بل کے تحت جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ورک پرمٹ جو ہے اس میں اب سپیشل پروڈکشن والا جو تارکین وطن ہوں گے جن کے پاس سپیشل پروڈکشن کا سٹیٹس ہوگا وہ اب ورک پرمٹ میں سے تبدیل نہیں کرا سکیں گے سپیشل پروڈکشن کی ہم آپ کو پہلے بھی تعریف بتا چکے کہ اگر کسی کا سیلم کا کیس مسترد ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں اپنے ملک میں واپس نہیں جا سکتا مجھے وہاں پر جو ہے تشدد کا خطر ہے گرفتاری کا خوف ہے یہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی قدرتی آفت آئی ہوئی ہے تو اسے جو ہے وہ دو سال کے لیے سپیشل پروڈکشن کا سٹیٹس دے دیا جاتا تھا اور اس دوران اس کے پاس یہ آپشن ہوتا تھا کہ اگر وہ ملازمت حاصل کر لیتا ہے تو اسے باسانی ورک پرمٹ میں تبدیل کرا لیتا تھا اس طرح وہ اٹلی میں لیگل اس کا سٹیٹس ہو جاتا تھا لیکن اب یہ اس ترمیم کے بعد یہ اس ترمیم کے بعد اب سپیشل پروڈکشن والے سٹیٹس کو ورک پرمٹ میں تبدیل کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ ایک بڑا اقدام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ وہاں لیگل نہیں ہو سکیں گے اچھا اس کے اس میں ایک اور یہ ترمیم کی گئی ہے کہ اب اس میں توسی جو ہے وہ صرف چھے مہینے کی دی جائے گی یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ اب دو دو سال کے لیے توسی ہو جاتی تھی اور اس دوران تو لوگ کام تلاش کر کے ورک پرمٹ بھی لے لیتے تھے لیکن اب اس کو فیصلہ اس بل کے تحت اب سپیشل پروڈکشن میں صرف چھے ماہ جو ہے اضافہ کیا جائے گا اس طرح اس بل میں ایک اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پہلے لوگ جو کہتے تھے کہ جی وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں تو اس بنیاد پر بھی انہیں سپیشل پروڈکشن مل جاتا تھا اب یہ نفسیاتی مسائل کو اس سے نکال دیا گیا ہے اور اب اگر کوئی دعویٰ بھی کرے گا کہ اس کو کچھ نفسیاتی مسائل ہیں اور جو اس کے ابائی ملک میں جو اس طرح کے علات تھے تو اب اسے قبول نہیں کیا جائے گا یعنی اب جو ہے نفسیاتی مسائل کی بنیاد پر سپیشل پروڈکشن سٹیٹس نہیں دیا جائے گا اسی طرح اس بل میں ایک اور اہم اقدام یہ کیا گیا ہے کہ اب جو ہے حراستی مراکز کو ان کی تعداد بڑھائی جائے گی اور یہ جو کشتیوں کے ذریعے بلخصوص تارکین وطن پہنچ رہے ہیں بڑی تعداد میں ان کو اب وہیں انہی حراستی مراکز میں رکھا جائے گا اب ان کو جو ہے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو کیمپوں سے لوگ جو ہے وہ باہر نکل جاتے تھے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ زیادہ زیادہ تارکین کو کیمپوں کے اندر محدود رکھا جائے گا اب وہ باہر نہیں آسکیں گے جب تک ان کے سیاسی پناہ کی کیسوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور اب جس کا کیس منظور ہو جائے گا زیادہ اس کو ڈاکومنٹ مل جائیں گے اس کا کیس نامنظور ہوگا اسے ڈپورٹ کیا جائے گا یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور اب یہ سہولت ختم کی جا رہی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ وہاں پہنچیں اور کیمپوں میں ریجسٹر ہونے کے بعد وہاں اپنے اٹلی میں اور نکل جائیں اور آگے دوسرے ملکوں میں بھی تارکین نکل جاتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا خاص طور پر جو سیف کنٹری ہیں ان کے شہریوں کو اب جو ہے وہ ہراستی ملاکز کے اندر ہی رکھا جائے گا اور وہیں ان کے کیس چلائے جائیں گے اور اس کے فیصلے کے بعد جن کے کیس نامنظور ہوں گے انہیں ڈپورٹ کر دیا جائے گا اس حوالے سے اٹالوی وزیراعظم ملونی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ ہر ریجن میں اس طرح کے ہراستی ملاکز بنائیں گی اب اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ کیمپوں میں جو اٹالوی زبان سکھائی جاتی تھی اس پر بھی پبندی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پر کافی شور بھی ہو رہا ہے کہ یہ تو پہلے جو اکومتیں تھی وہ تو ان کی کوشش ہوتی کہ تارکین وطن ہے انہیں اٹالوی معاشرے سے امہان کیا جائے لیکن اس اکومت نے اس کے برقس فیصلہ کیا ہے تو یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے اب وہاں پر زبان کے کورس بھی نہیں کرائے جائیں گے اور زبان انہی کو سیکھائی جائے گی جو پھر بعد میں جن کے کیس اپروو ہو جائیں انہیں یہ سولو تو حاصل ہو گئی اس کے علاوہ ایک اور سپیشل پروڈکشن کے سٹیٹس میں معاملہ تھا کہ اگر وہاں پر آپ کے فیملی کے ارکان ہیں اور آپ اطالوی زبان سیکھ لیتے ہیں تو اس بنیاد پر بھی آپ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ مل جاتے تھے تو اس بل کے تحت اب اس پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے اب وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا اگر آپ کہیں گے جی ہمارے وہاں پر فیملی ارکان ہیں میں نے زبان بھی سیکھ اٹلی ہے اور میں اطالوی معاشرے سے مہانگ ہو گیا ہوں تو اس بنیاد پر بھی اس بل کے تحت اب وہاں پر کاغذ اٹلی کے نہیں ملیں گے تو یہ کافی سارے اہم فیصلی کیے گئے ہیں اس بل میں اور اس میں اب یہ سے وہاں ایوان زیری میں بھی بھی دیا گیا ہے لیکن ایوان زیری میں بھی اسے منظور کرا لیا جائے گا کیونکہ وہاں پر حکمران اطاعت کی پہلے سی اکثریت ہے اچھا اس بل میں ایک اور انسانی سمگلروں کے والے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے وہ تو خیر درست کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسانی سمگلر کی کسی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں کسی تارکین وطن کی جان چلی جاتی ہے تو اس کی سزا اب بڑھا کر تیس سال کر دی گئی ہے یعنی وہ تیس سال جیل میں رہے گا اگر کسی کشتی میں کسی نے روانہ کیا ہے یا کسی گاڑی میں روانہ کیا ہے اور اس دوران کسی کے ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے اب بعد میں تو اسے تیس سال تک قید کی سزا دی جائے گی تو یہ تھی ہیں آج کی بل کے حوالے سے خبریں اس کی اگر مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں